اسلام علیکم ناظرین موسٹ ویلکم اسلام علیکم ناظرین موسٹ ویلکم اسلام علیکم ناظرین موسٹ ویلکم ابھی چھوٹا ہے پڑھا ہے لیکن اس نے آرمی میں اپلائی کیا ہے اور اس کی سارا سار دیکھئے والد جو ہے ان کے صاحبہ والد ان کے جو ہے وہ ٹیلر کی دکان ہے جو کہ گھر سلانے میں مصروف ہے لگے ہیں اچھا ہاسا گزارہ ہو جاتا ہے اور ان کے والد صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کی پروریش اچھی طریقے سے سرانجام دی ہے اور وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچیوں کی شادی اچھے گھرانے سے ہو جائیں اچھے لڑکیں ان کو مل جائیں بس ان کی بچیوں کی جوڑی بن جائے اور پھر وہ آرام سے زندگی کارٹ پائیں گے تو ان کی والدہ دیکھیں وہ بھی بیچارے بیمار رہتی ہیں جو کہ کسی بیمارے میں مرتلا ہے اور وہ بھی جلدی چاہتے ہیں کہ ان کے جیتے جی ان کی بچیوں کی شادی ہو جائیں یہ دو لڑکی ہے ماشاءاللہ سے خوبصورت ہے میں نے آپ کو بتایا پڑی لکھی فیملی سے تعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کے عمر میں آپ کو بتا دی چلوں کہ ستائیس سال ہے لڑکیوں کی عمر شکل و صورت کے لحاظ سے بھی خوبصورت ہے پڑی لکھی اور اچھی فیملی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ باہر ملک ہو تو بہتر ہے کیونکہ اس کی ان کی بچی کی زندگی دیکھے آسانی سے گزر سکے اچھی خاصی سیلری ہو تنہا جو ہے وہ اچھی ہو جو کہ اس کی بچی کی خواہش ہے کہ وہ اچھے گھرانے سے شادی کریں اور لڑکی کی بھی خواہش ہے کہ لڑکا باہر ملک ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے اپنی خواہشات ہوتی ہیں تو اگر آپ کی بھی کوئی خواہش ہے تو پلیز رابطہ ضرور آپ نے کرنا ہے رابطے کے لئے آپ نے کمیٹس میں دیکھیں اپنی ڈیٹیل لکھنی بلکل بھی نہیں بھولنی اور دیکھیں میں بار بار کہوں گی کہ اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا تاکہ میں ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ سب تک بلکل پوچھاتے رہوں اور بہت سارے نصرہ جات ہیں جو میں آپ کو وقتاً بہت دیکھے شیئر کرتی رہوں گی یہ تھا ہمارا آج کا خوبصورت رشتہ اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والا رشتہ جو میں نے آپ سب کو بتایا اور رہائش میں بھول کے بلکل ان کی رہائش دیکھیں راولپینڈی کی ہے راولپینڈی کی رہائشی ہے اور ایک جو ہے وہ کراچی میں بھی ان کے رشتدار ہیں جو کہ وہاں بھی ان کا چکر لگانا ہوتا رہتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا خوبصورت رشتہ جو میں نے آج آپ کو بتایا اور ایک اور نئے رشتے کے ساتھ آپ سے اگلی ملاقات ہوگی تو جس بھائی کو دیکھئے ضرورت ہو وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پسند کی شادی ہو اچھی لڑکی ملے تو اس کے لئے آپ نے رابطہ کرنا نہیں بھولنا اور چینل کو آپ نے لازمی سبکرائب کرنا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ